اسلام علیکم پاکستان سائٹ میں ہری مرچے بھی رکھی ہویا ہے یہ میں بعد میں ڈالوں گی تو جناب آئیے ہم آج bناتے ہیں بریانی اور یہ لسن ادھرک کا میں نے پیسٹ پیسا ہوا ہے یہ گرین اس لیے ہے اس کے اندر میں نے ہری مرچے بھی پیسی ہویا ہے کوئی یہ نہ نہ کہے جی یہ تو گرین ہو گیا ہے خراب ہو گیا آپ خراب استعمال کر رہی ہیں تو میں ساتھ میں ہری مرچے بھی پیس لیتی ہوں تو ایڈ پہ اگر سرکہ یعنی اوئل ڈال دیں تو آپ کا لسن ادرک بھر گرین نہیں ہوتا خراب نہیں ہوتا تو جناب یہ نمک ڈال رہی ہوں میں اس کے اندر دو چمچ اور یکنی رکھ رہی ہوں یکنی میں میں نے ثابت گرم مسالہ بھی ڈال دیا تھا اور یہ دیکھیں یہ میں نے سائیٹ پر رکھا ہوا ہے تو میں اس کو ایٹ کر دیتی ہوں اس کے اندر تو میں نے ڈال دیا تھا پھر ڈالنے کے بعد میں نے یکنی کو پکنے کے لئے رکھ دیا تھا یکھنی کو میں نے دس سے پنجرہ منٹ پکایا تھا اور اس کو اٹھا لیتے ہیں یہاں سے اس کے اوپے میں نے مرگی سوری مرگی دھو کر رکھی تھی تو اب میں جو ہے نا ساتھ کے ساتھ آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے چاول بھی دھو لیے تھے سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں اس کو اور جناب جی سارے مسالے وغیرہ تو میں سوچی تھی پتیلا رکھ کے دوسرے چولے پہ پیاز بھی ساتھ فرائی کرلوں اور ساتھ کے ساتھ مسالہ بھی چڑھا دوں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا نو بچ چکے تھے اور بھوک بھی لگ رہی تھی سب کو تو اس لیے میں یہ پتیلا اتار لیا ہے اوپر والی یہ جو ہے نا شیلف پہ میں نے پتیلا دھو کے رکھا ہوا تھا تو پتیلے کو میں نے دوبارہ سے دھویا ہے تو اس کے اندر میں گھیٹ آ رہی ہوں آج میں گھی کے اندر چاول بناوں گی آئل کے اندر نہیں تو جناب گھی میں نے ڈال لیا ہے اور ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر جناب جی پیاس کو ایٹ کر دوں گی اس چولے کے ساتھ ایک مسئلہ ہوا ایک دن ہوا یہ کہ یہ جو چولہ ہے نا اس کا چلتے چلتے چولہ آن تھا تو یہ جو ہے نا بلکل آنچ ہلکی ہوگی ایک دم تو اب کوئی چولے والے آئے گا تو میں اس کو دکھاؤں گی کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے پیاس کو ایٹ کر دیا ہے میں نے اس کے اندر دوسرے چولے پہ میں جلدی سے مسالہ تیار کر لوں گی جب تک یہ اخری بنے گی کیونکہ ایک دن ہوا ایسے ہماری گیس تو نہیں جاتی ہے ایک دن ہوا یہ تھا مجھے دو دن تین دن پہلے کی بات ہے تو مجھے لگا جس میں نے شاید آلو میتھی بنائی ہوئی تھی تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ گیس نہیں جائے کی کوئی بات نہیں میں نے آلو میتھی کی سبزی بنا لی تھی اور روٹنگیں نہیں بنائی تھی کیونکہ کسی کو بھوک نہیں لگ رہی تھی تو میں نے سوچا پادنے بنا لوں گی تو میں دس بجے جب کچن میں روٹیاں بنانے آئی تو دیکھا تو گیس بہت تھل کی تھی اور میں نے بس کچھی پکی روٹیاں بنائی اور کھائی کیونکہ ہم لوگ بزار کی روٹیاں جو ہیں وہ نہیں کھاتے زیادہ شوک سے ہم گھر کی روٹی کھاتے ہیں تو میں یخنی رکھ چکی ہوں چولے پہ اور جناب کیا ڈھونڈ رہی ہوں میں آئی ڈانٹ نو آؤکے تو میں نے ڈھکن ڈھکنا ہے اس کے اوپر تو اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں اور میرے چینل کو آپ کو اچھا لگ رہا ہے میری ویڈیو تو آپ کمنٹ اور لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا آپ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے آج لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ ادھر ادھر ہو رہے ہیں تو خیر اس چیز کو اگنور کیجئے گا آپ تو اب میں نے یہ دیکھے رکھ دیا ہے میرے موبائل کا کچھ عجیب سا سسٹم ہوا ہے کبھی کبھی روشنی تیز ہو رہی ہے کبھی کبھی کم ہو رہی ہے تو میں سوچ رہی ہوں انشاءاللہ جلدی ہی موبائل بھی چینج کر لوں تو آپ کو میں اپنے کچن کی ایک سٹوری سناؤں گی انشاءاللہ بہت جلد اس کے بارے میں بھی ایک ویڈیو آئے گی آپ دیکھیں گے کہ میں نے اس کچن کو کس طریقے سے سیٹ کیا کیونکہ یہ ایسا نہیں تھا اگر آپ اس کو دیکھ لیتے تو آپ حیران ہو جاتے کہ یہ ایسا تھا تو اب یہ ایسا کیسے بن گیا تو یقنی کو اوبالہ آ چکا ہے یقنی اوبالنے لگی ہے ادھر پیازی برون ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے تو انشاءاللہ میں بہت جلدی پوری ڈیٹیل میں ویڈیو بناوں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا کچن آپ کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ سیٹ کر سکتے ہیں خود سے تو بعض ٹائم عورتیں ہوتی ہیں جو گھر کے کام تو کر لیتی ہیں لیکن ان کو تھوڑے تھوڑے مردوں والے کام بھی آنے چاہیے جیسے کہ سوچ چینج کرنا یا کسی چیز میں کرنٹ آ رہا ہے تو اس کو چینج کرنا تار کو صحیح کر لینا تو الحمدللہ سے یہ بھی سارے کام میں کر لیتی ہوں میں گھر میں اکثر مزاق مزاق میں سب کو یہی بتاتی ہوں کہ میں پارٹ ٹائم مشتاق بھی ہوں تو مشتاق جو ہوتا ہے ایک پلمبر ہوتا ہے پلمبر بھی میں ہوں الیکٹریکشن بھی میں ہوں اور دھو بھی میں ہوں اس گھر کا اور کوکنگ بھی میں کرتی ہوں اور سارے مطلب کہ ایک عورت جو ہوتی ہے وہ گھر میں آپ کو یہ جو سارے میٹ آپ رکھ لیتے ہیں کافی سارے ان کا ایک واحد ایک عورت ہوتی ہے جو سارے کام کرتے ہیں پھر بھی جب رات کو وہ بیٹھی ہوتی ہے تھک ہار گے تو اس سے یہی پوچھا جاتا ہے کہ تم نے سارا دن کیا ہی کیا ہے تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس نے سارے کام کی ہیں اور آپ کبھی کریں تو پتا چلے خیر مرد بھی بہت میند کرتے ہیں بہر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرد نہیں کرتے مرد بھی بہت میند کرتے ہیں عورتیں بھی میند کرتی ہیں گھر میں گھر کے کام یہ نہیں کہ آپ گھر میں رہتے ہیں تو گھر کے کام نہیں ہوتے گھر کے بھی بہت ہی جو ہے نا کام ہوتے ہیں خیر اب ہمارا مسالہ بون چکا تھا اور یقنی بھی بالکل ready تھی تو میں نے اس میں سے چیکن نکال لیا چیکن کو میں آپ کو نزدیک سے دکھاتی ہوں یہ کیمرے کے اندر زلزل آگیا ہے بہت ہی لے لگ گیا خیر تو میں نے سوچا آپ کو دکھا دوں اس کے اندر کا بھی ویو تو جناب اس کو رکھ لیتے ہیں ہم سائٹ پہ تو پھر ہم لوگوں نے اچھی طریقے سے بھون لیا تھا اور یقنی کو میں نے ناب کے نا جک کے اندر رکھ لیا تھا میرا پکانے کا طریقہ چاولوں کا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس دو کپ چاول ہیں تو آپ ایک کپ جو ہے نا اس میں پانی کا ڈال دیں تو اب ماشاءاللہ سے یہ چاول چار کپ تھے تو میں نے اس کے اندر چھے کپ پانی کے ڈالے مطلب کہ دو کپ کا ایک کپ اب شاید آپ لوگوں میں کچھ لوگوں میں ڈبل پانی بھی ڈالتے ہیں چاولوں کا حساب ہوتا ہے میرا یہی حساب ہے جتنے مرضی چاولوں میں ایسے ہی بناتے ہیں اور صحیح بنتے ہیں تو یہاں پہ کچھ چاول آج کل اچھے نہیں مل رہے کچھ عجیب سا ہی ہے جس طرح وہ کھلے پہ چاول بننے چاہیں گے نا وہ نہیں بن رہے چاول جو ہیں یہ والے دو سو اصیر بے کلو والے آپ دیکھیں کتنے مہنگے ہیں لیکن پھر بھی وہ چیز نہیں ہے جو جس طرح میں چاہتی ہونا کہ چاول بنے وہ نہیں بنے شاید میری مسٹیک ہے یا چاولوں میں کوئی مسئلہ ہے چاول نئے پرانے بھی ہوتے ہیں ان کا مجھے خیار نہیں پتا چلتا تو اب میں نے اچھے طریقے سے بھون گیا تھا جب بھونتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آپ پانی ڈالتے ہیں تو ہماری یکنی ایک سے دو کب زیادہ تھی تو میں نے سوچا کہ یکنی ہی ڈال ڈال کے بھونتی ہوں پانی کا استعمال نہیں کرتی تو یہ میں نے ناپ کے رکھی ہوئی تھی تو میں نے اس کے اندر یکنی ایٹ کر دی ہے نمک میں نے چیک کر لیا تھا نمک تھا ہلکا سا اس کے اندر پانی کے اندر تیز ہو تو چاولوں میں صحیح رہتا ہے تو زبردست تھا تو اب میں چاولوں کو ایٹ کر دوں گی اس کے اندر چاول جہاں تک میرا ایڈیا ہے نا چاول کو زیادہ بھگونا نہیں چاہیے یہ والے چاول جو میں نے مگوائے میں شاید تو میں پھر کس دن بناؤں گی تو پھر آپ کو بتاؤں گی کہ یہ صحیح بنے ہیں یا نہیں اور ایک دفعہ تو یہ بہت ہی اچھے بن گئے تھے بائی جانس پتہ نہیں کیا ہوا تھا تو کچھ چاول تو ایسے بھی ملتے ہیں کہ آپ جو مرضی کر لیں وہ اچھے بنتے ہی بنتے ہیں پتہ نہیں اب کیا وجہ ہے خیر ایک دو جگہ سے ہم چاول ٹرائی کر رہے ہیں آج کل تو اچھے ملیں تو پھر ہی ہم پھر ایسے ہوتا ہے کہ پکے ہو جاتا ہے بندہ پھر وہی سے لیتا رہتا ہے تو جناب اس کچھ طریقے سے مکس کر جاتا ہے مکس کرنے کے بعد ہم ڈھکن ڈھک دیں گے اور انتظار کریں گے کہ کب اس کا جو ہے ہم دم لگائیں اور آپ میرے چینل پہ جو ہے نا کومنٹ بھی کیجئے گا لازمی بتائیے گا کہ آپ کو مریانی کی خوشبو کیسی لگی کیونکہ مریانی تھا آپ نے کھائی نہیں شاید آپ کو خوشبو آگئی ہو تو جناب یہ زردے کا رنگ ہے جو میں نے پانی ڈال کے رکھا ہوا تھا اب تھوڑی دیر بعد میں یہ بھی ڈال دوں گی اس میں ہلکا ہلکا بھی پانی ہے چابلوں میں تو یہ جب ہلکا سا خوشک ہو جائے گا پھر میں زردے کا رنگ ڈالوں گی اس کے اندر اور امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آتی ہوگی اور آپ کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے تو یہ دیکھیں میں نے ڈھکر اٹھایا ہے اور میں زردے کا رنگ ڈال رہی ہوں اور میرے بیٹے کو ویسے تیہ والی بریانی پسند ہے لیکن مجھے تیہ والی بریانی نہیں پسند مجھے یہ والی یقنی والی بریانی پسند ہے اس کو پلاو بھی بولتے ہیں ویسے تو پلاو کے اندر سونف اور دھنیا ڈالتا ہے یقنی میں وہ میں نے نہیں ڈالا یہ بریانی بنائی ہے میں نے سیدھی سیدھی تو خیر مجھے یہ والی بریانی پسند ہے تو اب دم کو کھول لیتے ہیں واؤ خوشبو بہت مزے کی آ رہی تھی اور ہمارے محلے میں بھی خوشبو گئی تھی لوگوں نے مجھے سبح بتایا تھا جی بہت خوشبو آ رہی تھی آپ نے رات کو کیا بنایا تھا کافی لیت آپ نے کھانا بنایا تھا میں نے کہا ہنجی ہم نے لیت بنایا تھا ان کو پتا چل جاتا ہے کہ ہمارے گھر لیت کھانا بنایا ہے تو یہ جناب بریانی تیار ہے آپ بھی مزے مزے کی کھانے بنائیں اپنوں کو کھلائیں اور اپنوں کے دل میں جگہ بنائیں میں اپنی سسٹر سے صبح کہہ رہی تھی کہ آج جو میں نے بریانی بنائی ہے تو وہ نہیں آئی تو میں نے سوچا کہ میں ہی چلی جاتی ہوں ان کے گھر تو جناب میں نے دبے میں بریانی ڈالی اور میں ان کے گھر چلی گی بریانی لے کے اور دن میں پتا چلا کہ ان کو میں نے کہا آجائیں تو وہ نہیں آئے تو خیر کوئی بات نہیں پھر میں ان کے گھر چلی گی تھی بریانی لے کے تو بہت مزا آیا وہاں پہ بھی ہم نے بہت انجوائے کیا تو ان کا گھر نزدیک ہی ہے اتنا دور نہیں ہے تو میں نے دبے میں بریانی ڈالی سوچا کہ ان کے گھر چلی جاتی ہوں کیونکہ صبح کے ٹائم میں چاول نہیں کھاتی میں جب فریش بنتے ہیں جب بھی بس کھاتی ہوں میرا حمزہ تو بس سارا دن آپ اس کو چاول کھلاتے رہے ہیں وہ کھاتا رہتا ہے مجھ سے بریانی کا پتیلہ پاس رکھ کے اور بس کھائی جاتا ہے بس میں نے سوچا چلیں ادھر چلتے ہیں اور تھوڑا سا بلوک وہاں پہ شوٹ کرتے ہیں تو اب ہم جا رہے تھے ایک یا دو سٹاپ چھوڑ کے ان کا گھر ہے تو جناب ہم جا رہے تھے اور ہم لوگوں نے بہت انچوائی کیا وہاں پہ تو میں آ چکی ہوں ان کے گھر کے بار کھڑی ہوں تو اگر وہ دروازہ کھول دیں گے تو پھر اوپر جائیں گے ہم اور جا کے ان کو یہ دیکھیں جی میں آ گئی ہوں ان کے اوپر والے پورشن میں وہ لوگ رہتے ہیں برخے کچھ طریقے سے سنبھال لیتی ہوں کیونکہ میرے پیاروں میں آ رہا تھا یہ نہ ہو کہ میں گری ہوں اور اوری ویلوگ بناو میرا تو جناب میں اوپر آ رہی تھی اور بھائی جن بھی گھر تھے میرے اور سب بچے بھی گھر تھے بہت مزایا تو میری سسٹر بھی گھر تھی انہوں نے شلجم گوش بنایا ہوا تھا انہوں نے کپڑے نکالے ہوئے تھے دھونے کے لیے تو مجھے میری وجہ سے انہوں نے پھر سوچا کہ ہم نہیں بناتے نہیں دھوتے سورک تو یہ جناب دیکھیں میری سسٹر ہے اور یہ آٹا گوندری ہے اور چلہ ہے نا اس نے شلجم گوش بنانا ہے تو آئیے آپ کو ملواتی ہوں اپنی سسٹر سے یہ میری چھوٹی بہن ہے رابیہ ایوب جن کے ولوگز آپ دیکھتے رہتے ہیں اور یہ ان کا کچن ہے پیارا سا چھوٹا سا جہاں پہ یہ اپنا کام کرتی ہیں اور اب یہ آٹا گوندری ہے اور انہوں نے شلجم گوش بنانا ہے اور بہت جلدی اور فاسٹ انہوں نے کھانا بنا لیا تھا تو اب ہم چلتے ہیں آپ کو عریبہ کو دکھاتے ہیں کہ عریبہ کیا کر رہی ہے عریبہ کے ایگزیمز ہو رہے ہیں تو آج اس کا ایگزیم نہیں تھا اس وجہ سے آج اس نے کہا کہ میں نے نہیں جانا تو اب ہم روم میں جائیں گے عریبہ کو دیکھیں گے یہ دیکھیں جی کتنے اندھیرے میں بیٹھ کے پاڑ رہی ہے اور یہ اس کو میرے ولوگ آج کل بڑے پسند آ رہے ہیں آپ کو بھی پسند آ رہے ہوں گے تو مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا کومنٹ اور لائک کرنا بلکل نہ بھولئے گا اور سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اوکے اللہ حافظ